کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں یہاں پر صحیح ازادیوں کے گھروں میں جا کر انہوں نے بتتمیزی کیا ہے یہاں تک کہ کل میرے گھر گئے ہیں کل اور وہاں پر جا کر میری والدہ دروازہ توڑ کر ان سے بتتمیزی کیا ہے تھپڑ مارا ہے ان کو اور اس کے باوجود یہ نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں اس کے باوجود جب انہوں نے آگے بات کی ابھی تم کس چیز کلمہ پڑتے ہو تو اس کے باوجود اس نے دھمکی دی اس نے کہا جی میں لیڈی پولیس بلہ کر آ رہا ہوں پھر تجھے میں تو چھتر مرواتا ہوں اب یہ لیڈیز ہم تو اب جائیں گے نا انشاءاللہ ان کے خلاف بھی جائیں گے عدالتوں میں جو ہوگی ہوگا آپ کی والدہ کو تھپڑ مارا ہے اللہ ہاں جی ہاں جی ایسے یہ صحیح ازادیوں کے ساتھ اور بھی معاملات ہمارے شاہ صاحبہ نے ان کی بیوی کو اپریشن ہوا ہوا تھا بال سے اکھیڑ کر انہوں نے پھینکا ہے اس کے باوجود ہم نے پھر بھی ایک فیصد بھی نقصان نہیں کیا بات تو عزت کیا ہے نا جب ہماری عزت پر بھی انہ یہ بہت بڑا صبر ہے جی ہم پورا من ہے الحمدللہ ہم جب بابا جی فرما دے نعرہ جو لگا ہے فینہ ابھی و والدہ تی لیر دے لیر دے محمد امن کم وقاؤ ہمارا ماں بھی ہماری اولاد سب کچھ حضور پر قربان ہے تو یہ بھی کوئی مسئلہ میری تو والدہ بھی کہہ رہی تھی میں تیار ہوں جانے کے لیے گرفتاری کے لیے آگئے یہ تو بس بات میں پھر دوستوں نے وائرل کیا تو ان کو بنسلہ بن گیا اب وہ نیوز بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ فیس بک بیٹھ کے قلاب باتیں کرتے ہیں تو میں نے کہا میرے تو فیس بک آگاؤنٹ نہیں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ سب کچھ حضور کے لیے ہے سب کچھ حضور کے لیے قربان ہے انشاءاللہ یہ جو سید جو قدوس ہے اور چار دیواری اسے پامال کیا گیا اس کام کے لیے انہوں نے لیڈیز پولیس استعمال کیا مرد آئے تھے مرد آئے چادر چار دیواری قدوس پامال کیا ریاست گھر آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر والے سیدوں کے گھر میں تو جزر جبریل بھی پوچھ لیکن یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر وہاں جا کر سعودیہ میں حاضر ہی دے رہے اور ان کی اولاد کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے حضور کے دین کے لیے ذات پہ تو ہمیں بابا جی نے سکھایا ہی نہیں ہے ذات کے لیے ہوتا تو شاید ہم بوجھ کرتے لیکن ذات پہ جب بھی مسئلہ آئے گا انشاءاللہ کبھی نہیں بولیں گے جب بعد رسول اللہ کی عزت کیلے میدان عمل میں تب بھی آئیں گے اب بھی اسی کے لیے آئیں گے آگے بھی اسی کے لی آپ کہتے ہیں جی آپ اس بندے کے لیے اس بندے پہ بات کر رہے ہو جس کے لیے کعپے کے دروازے کھنے گے اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے کوئی پیغام دیں کوئی نے اچھا دیں یہ بہت اہم سوال ہے اس کے لیے میرے ایک بڑا خوبصورت جواب ہے اگلے دن کسی نے لکھا دو جواب ہیں اگلے دن کسی نے لکھا ہوا تھا کہ نا شاہ محمود قریشی کہتا ہے کہ جی میں قریشی خاندان سے ہوں حضور بھی قریشی خاندان میں سے حاشمی تو نیچے بڑا خوبصور جملہ لکھا ہوا تھے انہوں نے کہا بھی ابو جہل کونسے سے بجرانہ منڈا سی ابو جہل بھی قریشی سی یہ کوئی بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے یہ سارے باتیں ہیں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سرے دروازہ کل ہے ابو جہل کے بس چابی تھی کعبے کی چابی یہ تو اللہ تعالی نے کچھ معاملات ہیں دیکھیں نا رب نے انسان کو اختیارات دیئے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک انسان رب کا انکار کر رہے اس کو موطن آجائے لیکن رب نے اتنا تخت اختیار کیا کہ رب کا بھی انکار کر دیتا ہے پھر بھی اس کو موطن نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیئے انسان کو قعبہ بنائے اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا لیکن کچھ نہ کچھ ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں دین کا ذمہ رب کے مولا علی نے فرمایا اللہ تعصب ان اللہ خاضی لدینی و نبی یا ماشر اللہ حضاب کے قیامت تک اللہ اپنے نبی کی بھی حفاظت کرے گا نبی کے دین کی بھی وہ حفاظت تو کرے گا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ یہ بھی دیں